اتر پردیش میں جلہ پنچائت ادھیخش چناؤں سے پہلے دل بدل کا کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس بار دل بدلنے میں خود ملائم پریوار کی پور ودھو رہی ہیں سپا سپریمو ملائم سنگھ یادف کی پور ودھو مونکہ یادف نے بیجی پی کا دامن تھام لیا مونکہ یادف سپا نیتا دھرمیندر یادف کی پور وپتنی ہے پور وستانسہ دھرمیندر یادف سے شادی کے بعد ہی مونکہ کے سمبند ٹوٹ گئے تھے لیکن جلہ پنچائت ادھیخش چناؤں میں بیجی پی سے انہوں نے سمرتھر لیا ہے حالانکہ اس وقت میڈیا میں چرچہ اسی بات کی ہو رہی ہے کہ کیوں مونکہ یادف بیجی پی میں گئی لیکن ہم آپ کو اس پورے ماملے کی پردے کے پیچھے کی کہانی بتائیں گے دراصل چرچہ اس بات کی ہے کہ سپا نے مونکہ یادف کو پیچھے رکھتے ہوئے ڈاکٹر سبود یادف کو آگے رکھا ہے اور اسی بات سے مونکہ سپا آلہ کمان سے ناراض ہو گئی حالانکہ سچائی اس میں بھی پوری نہیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ مونکہ خود چناؤی گٹ جوڑ کے بارے میں جانکاری کم ہی رکھتی ہے اور چناؤی میدان میں وہ پہلے بھی ایک بار بلوک پرموک کے طور پر بری طرح سے چناؤ ہار چکی ہیں لیکن فروکہ باد میں مونکہ یادف کا پریوار اور ڈاکٹر سبود یادف کا پریوار دونوں کے بیچ کا جو یہ گھماسان ہے اس میں ڈاکٹر سبود یادف نے مونکہ سے بازی مار لی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مونکہ نے بیجی پی کا دامن تھام لیا لیکن بات یہاں بھی پوری نہیں ہوتی ہے مونکہ یادف کے بھائی سچن یادف اور ان کے پتا نریندر سنگھ یادف سپاک ایک نیتا رہے ہیں اور سرکار میں پور منتری بھی رہے ہیں اور انہی دونوں کی موجود کی کے باوجود اور دونوں کی سماجوادی پارٹی میں آج بھی سدستہ ہونے کے باوجود مونکہ یادف نے بیجی پی کا دامن تھام لیا ہے ایک ہی پریوار میں پتا اور بھائی دونوں ہی اس وقت سماجوادی پارٹی کی سدستہ ہیں اور مونکہ یادف بیجی پی کی ہو گئی ہیں ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جہاں پر مونکہ یادف خود چنانوی گنڈت میں کمزور ہے وہاں پر کون ان کی مدد کر رہا ہے ظاہر ہے چرچائیں اسی بات کی ہو رہی ہیں کہ نریندر سنگھ یادف جو کہ خود سماجوادی پارٹی میں منتری رہ چکے ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کو بی جے پی میں جانے دیا ہے اور شاید جلد وہ خود بھی سماجوادی پارٹی سے کنارہ کر سکتے ہیں چرچائیں ساتھ میں اس بات کی بھی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ سماجوادی پارٹی ہی شاید ان دونوں کو باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے کیونکہ دونوں نے ہی پارٹی کے ساتھ آخری وقت میں بغاوت کے سر دکھائے ہیں ڈاکٹر سمود یادف اور نریندر سنگھ یادف کے پریوار کے بیچ میں یہ صرف پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی چناوی سمی کرن میں گانٹ پڑتی ہوئی دکھائی دی ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے ڈاکٹر سمود یادف کے پتنی نریندر سنگھ یادف کی پتنی کو پہلے بھی چناو ہرا چکی ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ بی جے پی نے کافی کمزور پڑ چکے امیدوار کا ساتھ کیوں دیا ہے کیونکہ ڈاکٹر سمود یادف کا اپنی سیٹ پر ہمیشہ سے کافی اچھا پردرشن رہا ہے اور فروق آباد سیٹ ایسی ہے جہاں پر سماجوادی پارٹی اپنا کافی دب دبا بھی مانتی ہے اور اس میں مانکہ یادف جو کبھی بھی کوئی چناو نہیں جیتی ہے آخر کار وہ سپا پرتیاشی ڈاکٹر سمود یادف کو کیسے ہرائے گی چرچائیں اس بات کی بھی تیزی سے ہو رہی ہے کہ اکلیش یادف نے خود سپا پرتیاشی ڈاکٹر سمود یادف اور مانکہ کے بھائی سچن کو بلا کر باتشیت کی تھی اور انہیں آشواسن دیا تھا کہ وہ پارٹی کے لیے محنت کریں جس کے بدلے بھی انہیں پارٹی سے ناؤمیدی کبھی نہیں ملے گی باوجود اس کے انہوں نے سماجبادی پارٹی کو اپنے بغابتی سر دکھائے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی میں پوروانتری رہے نرینڈر سنگھ یادف اور ان کے بیٹے سچن کو شاید اب پارٹی سے باہر کا راستہ دکھائے جا سکتا ہے اور آپ ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں یوٹیوب پر فالو کریں ٹوٹر پر اور لائک کریں فیس بک پر اور زیادہ جانکاری کے لیے نیوز نشا کی ویب سائٹ پر جائیں آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا صرف نیوز نشا